اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ازید اپاس آپ دیکھتے ہیں ازید ایکس اشر یوٹیوب چینل آج میں جس قابل احترام حسنی کے ساتھ موجود ہوں وہ کسی تعرف کی مہتاز نہیں شاب دلتیف یونیورسٹی خیرپور میرس کی انتہائی نفیس خاتون پروفیسر ڈاکٹر سیدہ پروین شاہ صاحبہ میڈم اسلام علیکم والیکم سلام میڈم کی جو خدمات ہیں شاب دلتیف یونیورسٹی کے لیے قابل تحسین ہیں ایچی سی کی طرف سے یہ پروگرام آیا کہ آن لائن کلاسز شروع کریں تاکہ بچوں کا نقصان نہ ہو تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا اور ہم نے اس میں بھی کافی چیزیں تھی کافی ہنڈرنسز تھی کافی آپزرویشنز تھی کہ بچے کس طریقے سے اس کو اڈاپٹ کر سکیں گے لیکن یہ ہے کہ بچوں میں آج کل ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو جب یہ پروگرام ہم نے شروع کیا آن لائن تو الیمیس پہ اور زوم پہ تو اس میں ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا مطلب اس کا ریزلٹ ملا ہے اور کافی حد تک ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے ٹیلنٹڈی سورپلندی کے لئے وہ کیا کام کر سکتے ہیں بیٹا سب سے زیادہ جو بات ہے وہ یہ ہے اونرشپ کہ آپ اپنے ادارے کو اون کریں اگر آپ اپنے جیسے آپ اپنے گھر کو اون کرتے ہیں تو اس کو سوارنے کے لئے اس کو اچھا بنانے کے لئے کتنی کوششیں کرتے ہیں آن لائن کلاسز کا تجربہ ہوا ہے اور وہ بہت نیا کامیاب تجربہ ہوا ہے یہاں پہ یقین ہے یہ چیز ہم منشن کرنا چاہوں گی کہ کہیں کہیں پر انٹرنیٹ کا پرابلوم ہے کہیں کہیں پر لائٹ کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے لیکن یہ کہ اٹی پرسنٹ بچوں نے اس سے جو ہے وہ مستفید ہوئے ہیں اور اس سے فائدہ اثر کیا اور یہ بہت کامیاب پروگرام ہوا ہے اور ابھی تو انشاءاللہ بھی اس تاریخ سے ہمارے اگزیمس کی شروع ہو رہے ہیں وہ بھی آن لائن ہو رہے ہیں اچھا مرشبہ وہ بھی آن لائن کلاسز یہ اگزیمس ہو رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں جو ہمارے تعلیمی نظام ہے اگر میں جنرل بات کروں تو اس کو نہ صرف ہم بہتر بلکہ بہتری کس حد تک بنا سکتے ہیں کیسے بنانے دیکھیں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لئے ہمیں دنیا کے تجربہ سامنے رکھنے پڑیں گے اور یہ نہ صرف اپنی ملک میں لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ پرفیکشن ہے اور ہمارے پبلک سیکٹر میں تو وہ کیوں ہے کیونکہ وہاں پر کام زیادہ لیا جاتا ہے پبلک سیکٹر میں فار گرانٹڈ چیزیں لی جاتی ہیں تو اسی طریقے سے جب ہم دنیا کی جامعات پر نظر ڈالیں گے تو وہاں پر بھی جتنا کام ہوا ہے ان کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیں اور چیزوں کو فار گرانٹڈ لیں جیسے ابھی یہ نیا تجربہ تھا آن لائن کلاسز کا تو اس میں بھی جب ہم نے سٹارٹ کیا تو ہمیں مشکل لگ رہی تھی لیکن ہم کامیاب ہو گئے تو جو بھی چیز آپ اچھی نیت سے شروع کرو تو اس میں کامیاب بھی ڈیفنیٹلی آپ کو بھی جاتی ہیں میڈم آپ بینگا لیڈی آپ نے اتنے کرٹیسزم کو فیس کیا تو آپ ان مخالفتوں کو کیسے لیتی ہیں پھر بھی آپ یونیورسٹی کی فلاو ویبود کے لیے ان مخالفتوں کے باوجود کام کرتی رہیں تو آپ ان مخالفتوں کو کیسے فیس کرتی ہیں دیکھیں اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اتنی مخالفت نہیں ہوتی تو میں اتنا چاہ کام کر بھی نہیں سکتی تھی اور اتنی مخالفت ہوئی میری اور اس نے مجھے اور زیادہ حمد دی اتنی زیادہ طاقت دی اور محمد والے محمد کی طاقت تو سب سے بڑی طاقت ہے تو وہ میرے ساتھ رہی اور پھر میں نے ان چیزوں کو ٹوٹلی اگنور کیا جو بھی مخالفت لوگ تھے ان کو میں نے ٹوٹلی اگنور کیا میں ایک جو میں نے راجتہ اپنے لیے متعام کیا تھا سامنے رکھا تھا میں اس پہ جلتی رہی اور خدا جب آپ اپنی نیک نیتی سے کام شروع کرتے ہو اور جب گلٹی فیلنگ نہیں ہوتی ہے تو پھر ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں دیر سویر آپ کو جو سچائی ہوتی ہے اس کی کامیہ بھی ہوتی ہے تو اس لیے میری مخالفت بہت زیادہ ہوئی اور ابھی تک بھی ہے لیکن یہ کہ میں نے ان چیزوں کو بلکل مطلب نہیں گردانا لیکن آگے بڑھتی رہی تو اسی وجہ سے میری جو زیادہ کامیہ بھی ہے اسی وجہ سے بھی ہے کہ میری مخالفت زیادہ ہوئی ہے میں میڈم کی یہاں پر ایک بات کو ضرور بتانا چاہوں گا شاید آپ لوگ پتا نہیں ہو بہت ساری چیزیں یونیورسٹی میں میڈم آنے سے پہلے نہیں تھی میڈم نے اینفل پروگرامز کا سٹارٹ کیا پی ایس ٹی پروگرامز کا سٹارٹ کیا ایک ایک ایڈمک بلوگ کی تعمیر کروائی ایڈمن بلوگ کی تعمیر کروائی اور بہت سارے کام انہوں نے کروائے ہیں اب دامنے وقت میں گنجائش کم ہے ورنہ ہم وہ ضرور بتاتے میڈم تمام طلبہ و طالبات کی جو اور جو اساتیزہ ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دے چاہیں گی کہ شاید لطیف ڈیورسٹی کی سرپلندی کے لیے وہ کیا کام کر سکتے ہیں پیٹا سب سے زیادہ جو بات ہے وہ یہ ہے اونرشپ کہ آپ اپنے ادارے کو اون کریں اگر آپ اپنے جیسے آپ اپنے گھر کو اون کرتے ہیں تو اس کو سمارنے کے لیے اس کو اچھا بنانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں تو یہ ادارہ بھی جو ہے وہ تب چلے گا جب آپ اس کو اون کریں گے اپنا سمجھیں گے اور اپنا سمجھتے ہوئے یہ ہے کہ آپ کے لیے راہیں تو بالکل کھلی ہوئی ہیں لیکن ان راہوں کا تائن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کس راہ پر چلتے ہیں سب راہیں سامنے ہیں تو یہ ہے کہ اداروں میں کام کرنا اور اس کو اس طریقے سے کرنا کہ پرفیکشن کی لیول تک آ جائے وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ کتنا آپ اپنی پڑھائی کو سیریس لیتے ہیں وہ سب کے لیے صرف بچوں کے لیے نہیں ہیں طالبات اور طلبہ طالبات کے لیے نہیں میں ٹیچرز کے لیے بھی یہی کہوں گی کہ وہ مطلب صحیح طریقے سے اون کریں صحیح طریقے سے کیونکہ وقت جو گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے اور وقت کا مطلب جتنی قدر کریں گے اتنا ہی ہم مطلب کامیاب ہوگے ابھی آپ نے بات کی کہ میں نے کچھ چیزیں میں وہاں پہ یہ بھی اٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ ضروری ہے کہ میں نے جب میں نے ٹیپ آور کیا تو یہاں پہ یہ سوچیں کہ اسلامیک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا جو کہ کمپلسری ڈپارٹمنٹ ہے کمپلسری سبجیٹ ہے ہر مطلب اس کے لیے سبجیٹ کے ساتھ ہر فیکلٹی میں کمپلسری سبجیٹ تو وہ اس کا اسٹیبلش کیا چینڈر اسٹڈیز کا اسٹیبلش کیا کیونکہ میں سمجھ دی کہ طالبات کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے اور عورتوں کے لیے مطلب اوینیوز اتنے ہونے چاہیں جہاں پہ وہ کھڑ کے کام کریں آگے پڑیں تو ایسے اسٹی کافی چیزیں آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے لیکن وہ میں آپ کو لسٹ دے دوں گی جو جو چیزیں یہاں پہ میں نے اسٹیبلش کی ہیں میرے آنے سے پہلے نہیں تھی دیکھے پہ رہانے کے بعد جو اسٹارٹ ہوگی میڈم ہم آپ کی سوچ کو ہم آپ کی خدمات کو کھراجیت ایسی ہی پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے بینگ آل لیڈی اتنے زیادہ کام کیے اور شاہب جلدتی گھنوستی پہلکم رسکو ایک نیا مقام ہو جائے ہم بہت ہی ممنون و شکور ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم کیا اور ہمیں انٹریوی لینے پہ رضا مرد رہے ہیں Thank you so much موسیقی